آج کی اس ویڈیو میں میں ڈیلی ولوگنگ کی ایک ایسی ڈارک ریالیٹی اور ایک ایسی ڈسٹرپنگ سائٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد شاید آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئندہ کے بعد ولوگز دیکھنا ہی چھوڑ دو آج کی دنیا میں ہماری سوسائیٹی میں جو ولوگز کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت ہی ساتھا کومن ہو چکا ہے آج ہم جس بھی کریٹر کو دیکھتے ہیں وہ ولوگز بنا بنا کر اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہا ہے اور کافی ساری جو آڈینس ہے وہ اس کا وہ پانٹینٹ دیکھ رہی ہے کچھ تو کریٹرز ایسے ہیں کہ وہ ولوگز بنا بنا کر آج اتنے بڑے ولوگرز بن گئے ہیں کہ ان کی ملینز میں فالوئنگ ہے لیکن یہ جتنے بھی جو ولوگرز ہیں یہ اپنی زندگی آپ کو اس انداز سے دکھاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی موڈ پر اپنی لائف کو ان کی لائف کے ساتھ کمپیر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو کیونکہ جب بھی آپ ان کے ولوگز دیکھتے ہو تو آپ کو ان کے ولوگز میں یہی دیکھتا ہے کہ ان کی جو لائف ہے وہ کتنی زیادہ اچھی ہے اور یہ کتنے زیادہ خوش ہے ہیپی ہے اور ان کا سب کچھ بلکل ہی پرفیکٹ ہے ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی گمیئی ہے ان کے ولوگز میں آپ ان کا گھر ان کی گاڑی ان کی لیکشریز ان کا لائف سٹائل ان کی فورن ٹریپس یہ سب کچھ دیکھتے ہو اور جب آپ یہ سب کچھ ان کا دیکھتے ہو تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں اور جب آپ کی لائف میں کچھ ایسا اچھا نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ یہ بات ضرور سوچتے ہو کہ یار اس ولوگر کی لائف اتنی انٹرسٹنگ ہے اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمیئی نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے یہ اتنا ہیپی ہے اس کی فیملی اتنی اچھی ہے اس کے پیرنٹس اتنے اچھی ہیں اس کے بہن بھائی اتنے سپورٹیو ہیں اور میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ہر وقت اپنے گھر میں اپنے پیرنٹسے جھاڑے ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی سپورٹیو نہیں ہے نہ ہمارے پاس بیسہ ہے نہ ہمارے پاس کچھ ہے اور جب ہم ان کے vlog دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ہی opposite دیکھتا ہے ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اور جب وہ یہ vlog دیکھتا ہے تو اس کو depression ہوتا ہے اور وہ اپنی life کو ان کے ساتھ compare کرنے پر حجبور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ ان کے یہ materialistic vlogs دیکھتے جاتے ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو آہستہ آہستہ depression ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک stage ایسی آتی ہے جب آپ ایک chronic depression کے شکار ہو جاتے ہو اور آپ کو بتا بھی نہیں چلتا اور بہت سارے تو جو youngsters ہیں ان کے اندر یہ vlogs دیکھنے کے بعد suicidal tendencies بھی پائی گئی ہیں اور انڈیا کے اندر تو کچھ youngsters نے اور کچھ بچوں نے suicide بھی کی تھی جب ان کی life کے اندر اتنے سارے issues چل رہے تھے اور وہ اپنی life کو ان vloggers کی life کے ساتھ compare کرتے تھے لیکن اصل میں جو حقیقت ہے وہ ہے ہی کچھ اور آپ آج کے دور میں جتنے بھی جو یہ vlogs دیکھتے ہو یہ سارے کے سارے fake ہوتے ہیں 100% اور fully scripted ان vlogs کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہو اور جو کچھ بھی آپ experience کر رہے ہوتے ہو یہ سب کچھ پہلے سے ہی pre planned ہوتا ہے ایک vlogger آپ کو جو بھی content اپنی ویڈیو میں دکھاتا ہے وہ وہی content ہوتا ہے جو وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اصلیت میں اور حقیقت میں نہ تو کوئی انسان اپنی زندگی میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے نہ ہی کوئی انسان اتنا زیادہ interesting ہوتا ہے نہ ہی اتنا زیادہ funny ہوتا ہے اور نہ ہی ہر انسان کی جو life ہوتی ہے وہ اس طرح کی interesting چیزوں سے بھریوی ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی normal ہی ہوتی ہے لیکن یہ جو vloggers ہوتے ہیں یہ آخر کرتے کیا ہیں کہ ان کی life آپ کو ایسی interesting دیکھتی ہے تو دیکھو ایک جو vlogger ہوتا ہے وہ اپنا کیمرہ لے کے ہر وقت سارا دن گھوم رہا ہوتا ہے اب ایک انسان کیمرہ لے کے 12 گھنٹے گھوم رہا ہے ہر جگہ تو اس پورے 12 گھنٹے کے ٹائم سپین میں کچھ ایسا ٹائم آتا ہے جو کہ hardly 5 to 10 minutes کا ہوتا ہے جس میں وہ کچھ interesting چیزیں کرتا ہے اپنے دوستوں سے ملتا ہے اپنے family members کے ساتھ کوئی شغل میلا لگاتا ہے یہ سب کچھ وہ کرتا ہے اور وہ جتنی بھی جو یہ interesting چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پورے 12 گھنٹے کے ٹائم میں صرف اپنا 10 سے 12 minute کی ہوتی ہیں صرف انہی چیزوں کو وہ compile کر کے ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنے vlog میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو upload کر دیتا ہے اور پھر آپ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کو ایسی feel آتی ہے کہ جیسے اس vlogger کا سارا دن میں اسی طرح کا ہوتا ہے جبکہ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ وہ 12 minute دیکھتے ہو لیکن باقی کے 11 گھنٹے 40 minute کا کیا اتنا سارا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں وہ کہاں ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے کبھی یہ بات آئی ہے آپ کی ذہن میں تو میں آپ لوگوں کو explain کرتا ہوں باقی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کا ہماری طرح کا ہی ہوتا ہے وہ normal ہی اپنے گھر میں کھوم رہا ہوتا ہے اس کو بوریت بھی ہوتی ہے depression بھی ہوتا ہے anxiety بھی ہوتا ہے انہی 11 گھنٹوں میں اس کے گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ وہ چیزیں آپ لوگوں کو ڈال کر دکھاتا ہی نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو کبھی feel نہیں ہوتا یار دیکھو حقیقت میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر جھگڑے نہیں ہوتے جہاں پر depression نہیں ہوتا جہاں پر لڑائیں نہیں ہوتی جہاں پر اداسی نہیں آتی خمی نہیں آتی یہ سب کچھ ہر گھر میں ہوتا ہے اور ولوگر کے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن جو جو ولوگرز ہوتے ہیں یہ ٹائم کے ساتھ ولوگز بنا بنا کر بنا بنا کر اتنے train ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ ان ساری چیزوں کو چھپانے کے بھی champion بن جاتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی بھی ولوگر کا ولوگ دیکھ رہے ہو تو جس ٹائم پر اس نے اپنا ولوگ شروع کیا ہے اس بات کی پوری possibility ہے کہ اس ولوگ کو شروع کرنے سے پہلے ہی دس منٹ پہلے وہ اپنے ماں باپ سے جھاڑیں کھا کے آ رہا ہو یا اس ولوگ سے پانچ منٹ پہلے ہی وہ اپنی بیگم سے جھگڑا گھر کے آ رہا ہو اس بات کی پوری possibility ہے کہ یہ اس ٹائم غصے میں ہے اداس ہے یا اس کا کیا سین ہے اور وہ بھی یہ ولوگز بنا بنا کر اتنا train ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اصلی emotions ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھتا ہے اور یاد تک کہ کچھ ولوگرز تو ولوگز start کرنے سے پہلے اپنے family members کو بول بھی دیتے ہیں کہ اب میں ولوگ بنا رہا ہوں تو تھوڑا سا طرح چل محول بنا لو یہ سارا کچھ پہلے سے ہی pre planned ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی life کو دیکھتے ہیں ان سے impress ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ایسی گاڑی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے ہم ان کی life سے اتنے زیادہ impress ہوتے ہیں کہ پھر اپنی life ہمیں جہنم لگنی شروع ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ولوگز سارے fake ہوتے ہیں بکواس ہوتے ہیں اور ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا اب اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے کیونکہ دیکھو ولوکس تو آج کے دور میں ہر کوئی بنا رہا ہے اور یہ ولوکس کا آج کل ایک ٹرینڈ ہے اور کوئی بھی رکے گا نہیں اور جو ولوکرز ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں اب آگے آنے والے ٹائم میں زیادہ ہی آئیں گے زیادہ ہی پیدا ہوں گے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے فیملی میمبرز کو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے سیف رکھنے کے لیے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے اور سمجھا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے فیملی میمبرز کو بھی بتائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی اویرنس دیں کہ جو ولوکس ہوتے ہیں یہ سکرپٹڈ ہوتے ہیں جو جو لائف ہوتی ہیں یہ ہمیں یہ ولوکرز جان کے ایسی دکھا رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ولوکس آپ دیکھو ہی نہ اور نہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے دو اپنے بچوں کو دوستوں کو فرنڈس کو ان چیزوں سے دور رکھو اور ان کو یہی کہو کہ یہ نہ دیکھا کرو کیونکہ دیکھو نا ایک ولوک کا کانٹینٹ کیا ہے کہ ایک انسان ہے وہ آپ کو اپنی پرسنل لائف دکھا رہا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہو اور تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا تو کانٹینٹ اگر آپ نے دیکھنا بھی ہے تو کوئی کام کا دیکھو جو آپ کو ایجوگیٹ کرے جو آگے آپ کی لائف میں آپ کو پروڈکٹیف گنائے آپ کچھ سیکھو اپنا نالیج بڑھاؤ ایک انسان کی پرسنل لائف دیکھ کے کیا اس میں وہ ہے کیا آپ سیکھ رہے ہو کہ وہ اٹھ رہا ہے جاگ رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے یہاں جا رہا ہے اس کو گفٹ دے رہا ہے کبھی سیلیبریٹ کر رہا ہے کبھی پارٹی کر رہا ہے کبھی وہ نہانے چاہا رہا ہے کبھی یہ کیا کانٹینٹ ہے یہ تو بیسیکلی ولوگز دیکھنے ہی نہیں چاہیے یہ ایک فضول قسم کا کانٹینٹ ہے امید ہے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا thank you so much